دوستو نمسکار السلام علیکم میں لطیف پوریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیف پوریسی بیشٹ گارننگ آج میں آپ کو انت جیوان کلچر تیار کرنے کی بھی دی بتانے جا رہا ہوں تو دوستو دھیان سے سنیے کہ اس کلچر کو بنانے میں ہمیں کیا کیا سامگری چاہیے سب سے پہلے سامگری چاہیے ہم کو دیسی گاہ کا تاجہ گوبر دس کلو گو موتر چاہیے دس لیٹر اور دال کا آٹا بیشن ہم کو چاہیے پانسو گرام گوڑ چاہیے ہم کو پانسو گرام ان سب کو بنانے کی جو بیدھی ہے بھوپی میں بتا دیتا ہوں ان سبی تطووں کو ایک پرانے مٹکے میں بھر کر پانچ سے آٹھ دن تک رکھتے ہیں مصرن کو پرتی دن سووے سام ہلاتے رہنا ہے اس طریقے سے آپ کا یہ مصرن انت جیوان کلچر آٹھ سے دس دن میں پکر تیار ہو جائے گا اس کا اپیوک کرنے کی بیدھی میں بتا دوں اپیوک کرنے کے لیے اس مصرن کو دو سر لیٹر پانیاں ملا کر ایک اکڑ بھومی میں اپیوک کر سکتے ہیں سچائی جل کے ساتھ بھی اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اور اس کو چھان کر آپ پھسل پر بھی چھڑکا کر سکتے ہیں اس کے چھڑکا کرنے سے آپ کی جو پھسل ہے وہ کنٹانو مقت تو ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ اس کو جو پوشن چاہیے جو ان کے لیے تطو چاہیے وہ پورے کے پورے ان کو پر آپ تو ہو جائیں گے جس سے آپ کی اتبادن بڑھے گا اور فسل بھی اچھی ہو جائے گی دوستو اس پرکار آپ بھی اپنے گھر پر گاؤں میں جیوان کلچر بنا سکتے ہیں اور اپنی فسل کو سرچت رکھ سکتے ہیں یادی آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو جرور سے جرور لائک کریں سیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کے نیچے آپ کو لال رنگ میں سبسکرائب لکھا دکھ رہا ہوا اس کو ایک بار دوانے پر میرا چینل سبسکرائب بھی آگا دھنیواد نمسکار السلام علیکم روزار بیدیو